ڈاکٹر فوسٹرز کرسٹوفر مولو کا سب سے فیمس پلے ہے جس میں انہوں نے رینیسنس جو کہ اس زمانے میں اٹلی سے فرانس اور انگلینڈ ٹیک پہنچ گیا تھا کو کافی شو کیا ہے وہ زمانہ تھا نالیج یعنی لرننگ کا اور ہر طرف نالیج پھیل رہی تھی اور ایک چیز بہت زیادہ کومن تھی وہ تھی ہیومنیزم یعنی کہ ہر پرسن جو ہے انڈی ویجولیزم کا شکار تھا اور وہ شو کرتا تھا کہ اسے اتنی نالیج مل گئی ہے کہ اب اسے ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ لوگوں کی زندگی سے آہستہ آہستہ ریلیجن نکل رہا تھا لوگ ایتھیسٹ ہو رہے تھے اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرسٹوفر مولو نے یہ پلے لکھا ڈاکٹر فوسٹرز ڈاکٹر فوسٹرز جو کیریکٹر ہے وہ ایک جرمن سکولر ہے جسے شو کیا گیا ہے کہ اس نے اتنی نالیج حاصل کر لیا ہر چیز میں کہ وہ تھیولوجی کے علم یعنی کہ ریلیجن کے علم پہ کافی زیادہ نالیج حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اسے نیگٹیب وی میں استعمال کرتا ہے یعنی کہ بلیک میجک سٹارٹ کرتا ہے اس پلے میں دو اینجلز بھی دکھائے گئے ہیں جو کیریکٹرز کی صورت میں ہیں اور وہ دکھائے گئے ہیں کہ وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں اور ایک گوڈ اینجل ہوتا ہے ایک بیڈ اینجل ہوتا ہے جب برا کام انسان کرنا چاہتا ہے تو بیڈ اینجل اسے انکرچ کرتا ہے جبکہ گوڈ اینجل اس کو اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے یہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر صفت رکھی ہے تو اسی چیز میں وہ ڈاکٹر فوسٹرز کا کیریکٹر بھی اسی طرح سے الجھا ہوا کیریکٹر ہے کہ وہ بیڈ کام کرنا چاہتا ہے لیکن گوڈ اینجل اسے منا کرتا ہے اور بالاخر وہ شیطانی کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے شیطان کے ساتھ وہ ڈیل کر لیتا ہے اور چوبیس سال کی لگجوریس لائف دنیا میں جینے کے بعد جب اس کا انڈ آتا ہے تو وہ اپنے لارڈ اپنے گوڈ کے پاس لوٹتا ہے لیکن ان کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ہی مر جاتا ہے اور یہ بھی آخر میں کہتا ہے کہ بلیک میجک کی جتنی کتابیں ہیں ان کو جلا دی جائیں تاکہ آگے سے کوئی ایسا کوئی غلط کام نہ کرے تو اس سٹوری میں یہی کرسٹوفر مارڈو نے شو کیا ہے کہ اپنے گوڈ سے اپنی گوڈ اینجل سے دور نہیں ہونا ہے اور ہمیشہ اچھائی کو ہی مد نظر رکھنا ہے